السلام علیکم ہم نے ایک ایک کپ بھر کے ڈالے لی تھی رات بار ہم نے اس کو بھگو دی تھی اور اس میں ماش کی ڈال چنے کی ڈال اور چاول تھوڑے سے ڈالے تھے ہم نے زیادہ نہیں تھوڑے سے ڈالے تھے اور اس کے علاوہ چار پانچ قسم کی ڈالے ہیں لال ونسور جو ہے وہ ہے اور یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری ڈالے ہم نے نا رات بار بھگو کے رکھی ہوئی تھی تو یہ دیکھ رہی ہے یہ گندم یہ بھی ہم نے ایک کپ بھر کے لیا ہے اور یہ تین اونین ہم نے لیا ہے تین اونین ہم نے اس طرح کٹ لیا تھے دو ٹھوڑا ہم نے لیا ہے اور یہ ادھر گلاسین کا پیسٹ ہے یہ دو دو چمچ ہم نے لیا ہے دو ٹیبل سپون ہے ایک کلو مٹنز میں جائے گا اور یہ ہلی مسالہ ہے شان کا یہ ہم نے پیٹ چمچ لیا ہے ون اینڈ ہاف سپون ہم نے لیا ہے سالٹ لیا ہے ایک چمچ ہے لال میٹھ ہے لال میٹھ بھی ایک سپون ہے اور ہلدی بھی ایک چمچ ہے اور یہ پیسا ہوا گرم مسالہ ہے یہ اس میں جائے گا اور چلی اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے جو کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس لئے ہم اس کو تھوڑا پریشر لگائیں گے یہ دیکھئے اسے ہم تھوڑا پریشر لگائیں گے تاکہ یہ تھوڑا اچھے سے ملٹ ہو جائے چلے یہ ہم لوگ پہ مٹن ڈالیں گے یہ کلو مٹن چلا گیا اس ساتھ ہم اونین ڈال دیں گے یہ اونین اور یہ مسالے سے آئیں یہ سب چلے جائے گے اور یہ مسالے چلے گے یہ سب چلے جائے گے یہ جو آپ کو بتائے دیں سب چلے گے تھوڑا واتر ڈالیں گے اور ہم سے پریشر لگائیں گے یہ دیکھئے اس میں ہوا واتر جائے گا بس اتنا ہی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کو آدھا یعنی کلانا ہے آدھا ہم جب وہ ساری ہماری ڈالیں وہ ساری چیزیں جائیں گی اس کے ساتھ ہم نے پھر اس کے ساتھ کریں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے دوش ہم نے نکال لیا اب یہ ہم آل ڈال کے ہم نے اسے بھولنا فرائی کرنا پوری دیر ہم سے فرائی کریں دیکھئے گوشت ہم نے اچھے سے بھول لیا پوری دیکھئے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے نکال کے اور اسی میں ہم جو ڈالیں ہیں وہ ساری ڈال کے تو اس کو پریشر لگا دیں دیکھئے دیکھئے ہم نے یہ ساری ڈالیں ڈال دیئے ہیں اسی کا جو پانی ہم نے تھوڑا مٹن کا نکالا تھا وہ ہم نے ایڈ کیا تھوڑا واٹر ہم نے ایڈ کیا ہے اب ہم اسے پریشر لگائیں گے اس کے بعد ہم چیک کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے یہ دیکھئے اب ہم نے اسی طرح ہی بارک پیسز ہم نے یہ مٹن کے کرتے جانا ہے چھوڑ چھوڑ بارک پیسز کر لیں گے اچھے سے اسی طرح پورے مٹن کو اسی کر لیں گے یہ دیکھئے یہ ہماری ڈال ہو گئی ہے پریشر ککرز ہم نے نکال لی ہے یہ دیکھئے زبردست لکس کا آیا ہے اب ہم اسے گرینڈ کریں گے ڈال کے اور انشاءاللہ پھر نیکس ٹیپ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہم نے ڈالیں اس میں ڈال کے گرینڈ کر لی تھی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا اور اب ہم اس میں ہی دیکھیں بارک ریششیں ہم نے مٹن کے کر لیا تھی وہ سارے ہم ڈال دیں گے اور ہم اس کو دو تیر گھنٹیں دھی بھی آج پیسی ہمیں رکھنا اور چمچ ہم ہلاتے جائیں گے پکاتے جائیں گے اس میں بھی پکنے بھی ٹائم ہے اور ساتھ ہم یہ یہ بات میں ہم ایڈ کریں گے اسے مزید ابھی پکنا ہے ایک دو گھنٹہ اور یہ پکے گا اور اس طرح چمچ ہلاتے جانا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہماری زبردست قسم کی حلیم تیار ہوگی انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں حلیم ہماری زبردست ماشاءاللہ سے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تیستی یمی اور حمدللہ اب اس رشے دیکھ لیں اس کے باریک باریک یہ مٹن کے یہ دیکھیں اور کسی زبردست ریڈی ہوئی ہے حمدللہ ملکل ہے اب ہم جو اونین ہے پیاس کو ہم براؤن کریں گے یہ دیکھیں اونین ہمیں رکھتا ہے جسے ہم گولڈن براؤن کریں گے تو ہم اسے حلیم میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں براؤن پیاس ہم نے پڑتی ہے اور یہ ہاتھ اس میں پڑے گا باتی پیاس ہم تھوڑا رکھیں گے جی یہ دیکھیں حلیم ہماری تیار ہوگی ہے ماشاءاللہ سے زبردست کس کی لکا ہے اور یہ دیکھیں اور ایسے یہ جیسے یہ ریسٹرن سٹائل میں ہوتی ہے اس طرح بنی ہے اور یہ دیکھیں پیاس ہم نے براؤن کر کے اور یہ ادھگ بھی ہم نے کٹ لیا تھا اور یہ پودینہ ہم نے کٹنگ کر لیا تھا اور ایک لیمن ہے وہ ہم نے اسے کٹ لیا تھا تو ہم اسے گارنش کریں گے اسے گارنش کریں گے یہ لائٹ سپ پر ہم ڈالیں گے ایسے سپریٹ کریں گے اور تھوڑا یہ جنجر ڈال دیں گے ماشاءاللہ اور یہ پودینے بھی کٹ لیا ہے ماشاءاللہ ہماری ہماری تیار ہے کھانے کے لیے بھی اور لاسٹ میں یہ لیمن ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی تیار ہوئی ہے اور آج دیکھیں ہم نے یہ بنایا اور شیئر کیا ہے تو اب ہمیں آپ اجازت دیجئے انشاءاللہ ہم پھر نئی رسیپی کے ساتھ آئیں گے دعاوں میں یاد رکھیے اور آپ سب جتے بھی دیکھنے والے ہیں اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اور اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور انشاءاللہ پھر کوئی نئی رسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اور لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اچھا لگتا ہے میرا چینل اچھا لگتا ہے کچھ آپ کو پوچھنا ہے تو ضرور پوچھیں کومنٹس کریں تو ضرور بتائیے گا اللہ حافظ